دوستوں سواگت ہے آپ کا سی این ایس درشی کونڈ میں ہر شام پاچ بجے کی طرح ہم لوگ حاضر ہیں آپ کے ساتھ ایک بات پر اپنے وچار ساجہ کرنے کے لیے ہم لوگ نے سماچار پڑھا لکھناؤں میں جلا پرشاسن نے اور باقی لوگوں نے یہ شاید تیہ کیا ہے کہ کیونکہ ڈینگو اور ملیریا کا پروکوپ کافی ہے دھر اور کافی بھاری ماترہ میں لوگ پروہاوت ہو رہے ہیں اور تو اس کی درشی کونڈ میں اس کو دیکھتے ہوئے اسے مدنظر رکھتے ہوئے یہ نرے نے لیا گیا ہے وشی شکریوں دورہ کی اور پرشاسن دورہ کی کوویڈ کے جو سنسادن ہیں جیسے کی فیور کلینک آ دی اور جو جیسے تو اس کو وہ استعمال کریں گے ڈینگو اور ملیریا میانترہ میں تو مجھے یہ سماچار پڑھ کے بہت عجیب لگا کیونکہ ابھی حالی کی تو بات ہے ابھی تو ابھی تو لوگوں کے گھاؤ بھری بھی نہیں کی ابھی تو کوویڈ مہاماری کا پرکوب چلی رہا ہے اور ہو سکتا ہے اتر پر دیش میں کیسز بہت کم ہیں جو بہت اچھی بات ہے اگر سرکاری آکڑوں کو آپ دیکھیں لیکن بہت سے ایسے راج ہیں جیسے کیرل جہاں پر ابھی بھی کوویڈ کی مہاماری ہے لیبا کی مہاماری ہے انے دیش ہیں جہاں پر کوویڈ کا جو نئے کیسز کا جو در ہے وہ کافی جنتا جنک ہے اور بھارت میں بھی اگر نئے کیسز دیکھیں پرتی دن تو ابھی چند دن پہلے ہی چالیس ہزار کے اوپر تھے کیسز پرتی دن ایک چوبیس گھنٹے میں تو یہ بہت زیادہ کیسز ہیں آپ اگر کلپ نہ کریں دو ہزار بیس میں سترہ یا اٹھارہ ستمبر کو سب سے زیادہ چوبیس گھنٹے میں کیس ریپورٹ ہوئے تھے وہ اٹھانبے ہزار سے اوپر تھا تو چالیس ہزار بہت زیادہ کیسز ہیں ابھی بھی کوویڈ مہاماری ختم نہیں ہوئی ہے ہم لوگ ساری سابدانی برتیں اور دھیان رکھیں تو ہم لوگ کو یاد ہوگا جب مہاماری آئی کیونکہ کوویڈ مہاماری کے بارے میں کوئی چیتابنی تو تھی کی مہاماری آ سکتی ہے سنکرامک روگوں کی لیکن کوئی سپشٹ شاید اس طریقے کی کوئی ایلرٹ نہیں تھا اور ہم لوگ کی کیسی تیاری تھی سنکرامک روگ یا ویبدہ سے نپٹنے کی وہ تو ویشوک اس طرح سے اگر آپ دیکھیں کوویڈ مہاماری کا پرکوپ اور اس سے جنیت جو مانا افتراسدی اتھپن ہوئی دنیا بھر میں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا امیر دیش ہو یا گرید دیش ہو کہ ہم لوگ کتنے بھری طریقے سے برے حال میں تھے اگر آپ آبدہ یا سنکرامک روگوں کے نیانتران یا تیاری کے بارے میں بات کریں تو یہاں بھی اتر پردیش میں لخنو میں بھارت میں جب کوویڈ مہاماری کا پرکوپ آیا جب لوگ ڈاؤن ہوا ہمارے پردہان منتری نے تالہ بندی گھوشت کری تو آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے انی بیماریوں کے جو سنسادن تھے جو ویوستھائیں تھیں وہ سب کوویڈ مہاماری میں لگا دی گئے ہیں ابھی بھی دو ہزار اکیس میں جب یہاں پر پرکوپ سب سے تیو رتم تھا تو اپریل مائی میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو لخنو کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال ہیں جیسے کی کینگ جورج میڈیکل یونیورسٹی کا جو گاندھی میموریل ایم سمبت اسپتال ہے اور کجی ایمیو جیسے کی ڈاکٹر رام منہور لوہیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یا سنجے گاندھی اسنا تو توکتر آئر ویڈیان سانسطان یا اس طریقے کی جتنے سرکاری اسپتال ہیں سب کوویڈ اسپتال میں پریورتت ہو گئے تھے یا گھوشت ہو گئے تھے کہ یہ پورا کا پورا اسپتال مجھے شاید گلت یاد ہو لیکن جہاں تک مجھے دھیان آ رہا ہے کہ جی ایمیو میں تین ہجار بیڈز ہیں یا ہو سکتا جادہ ہی ہو کم تو یا کم ہو جادہ ہی ہوں گی بہت سوچئے جو باقی جو لوگ تھے انہے ویبھاگوں میں انہے روگوں کا علاج کرانے کے لیے وہاں آئے ہوئے ہیں یا انہے جنہیں چکت سکیے مدد کی ضرورت ہے روگ نہیں کہنا چاہیے جیسے کہ گرب حوثتہ میں جو مہلائے آئی ہیں یا جو بچے ٹکا کرن کرانے آئے ہیں اپنا روٹین ٹکا کرن تو ایسے ساری جو سواس سیوا تھی وہ ایک طریقے سے ٹھپی کہنی چاہیے وہ ہو گئی کیونکہ آپ نے سارا کا سارا اسپتال ہم لوگوں کو مجبورن کوئی دوسرا بھی نہیں سوچ رہا تھا آپ نے ساری اپنی ویوستہ سواس پرڑالی تھی ویوستہ سارا جھور اپنے کوویڈ نیانتران میں لگا دیا جو صحیح کر آ کیونکہ ہم لوگ کی کوئی تیاری ہی نہیں تھی خاص آکسیجن کے وجہ ملنے سے لوگ مر گئے جبکہ وہ ایک بنیادی چکت سکیے ساہتہ ماننی چاہیے اور یہ بھی ماننا چاہیے کہ پچھلے سال دو ہزار بیس سے ہم لوگ کو قریب قریب سوا سال سے اوپر سمیہ تھا جب ہم لوگ یہ بات جانتے تھے کہ کورونا وائرس اگر ہو جائے کسی کو اور اس کو ضرورت پڑتی ہے جیون رکشک سکت سکیے سیوا کی تو اس میں آکسیجن کی کتنی بڑی بھومے کا ہے یہ تو ہم لوگ کو پچھلے سال بھی دنیا جہان کا آپ دیکھیں الگ الگ دیشوں کے آکڑے تھے اور سب کو یہ سپشت تھا کہ آکسیجن کا کتنا مہتفہ رول ہے لیکن اس کے باوزود بھی اپریل مائی دو ہزار اکیس میں کتنی ویوستہ کری گئی تھی وہ ظاہر ہے اتر پر دیش کے تو بات چھوڑ دیجئے ڈلی دیش کے راجدھانی تک میں ایسا حل تھا کہ ہردے ویدارک تو سارے انہیں روگ انہیں چکت سکھیے ضرورتوں کو کچھ کافی حد تک در کنار کر کے صرف آکسمک جو چکت سکھیے سیوائیں ہیں امرجنسی والی وہ شاید چل رہی تھی اور کچھ جگہ اور پرائیویٹ میں کچھ چیزیں چل رہی تھی لیکن ادھیکان شاہ کو معلوم ہے کہ جو لوگ نون کوویڈ بیماریوں سے جوج رہے تھے وہ کتنا ترست تھے اور کتنے دکھی تھے کیونکہ سیوہ ملنے میں اتنی بادھائیں تھی ادھران کے طور پر اگر آپ کو کوویڈ کا نیگیٹیو ٹیسٹ چاہیے تو آپ کو اندر کیا جائے گا جو ضروری ہے کیونکہ برنا پورا ہوا اسپتال یا چکت سکیے جو کیند ہے وہی پوزیٹیو ڈیکلیر ہو جائے گا یا وہ بند ہو سکتا ہے ساری سویدھائیں بند ہو جائیں گی پھر تو سب کی سرکشہ دیکھتے ہوئے یہ جو ضروری کوویڈ نیانترن کے جو قدم بنائے گئے تھے اس سے کوویڈ نون کوویڈ گیر کوویڈ جو بیماریاں تھیں ٹوبرکولوسیس کینسر ہردے روگ ڈائی بیٹیز اتنے سارے انے روگ ہیں سنکرامک او گیر سنکرامک سب ہی اگر طریقے کے آپ لوگ دیکھیں تو یہ ساری ویوستھائیں چرمرا بھی گئیں لیکن اور کافی جو سنسادن تھے چاہے مانوی سنسادن ہو یا انہ ویوستھائیں ہو اکسیجن ہو آدھی اسپتال کی بیڈ ہو چاہیہ وہ سب کوویڈ میں لگائی اور اب کیا ہو رہا ہے اب قریب پونے دو سال ہونے کو آ رہے ہیں کوویڈ مہماری کے لیکن ہماری سرکاریں سیکھی نہیں رہیں کی سنکرمن نیانتران کے لیے سواست پرانالی جن سواست پرانالی کو سشک کرنا سرکاری سواست سیوا کو سشک کرنا کتنا آوشک ہے سواست کو ادھیکار مانو ادھیکار ماننا کتنا ضروری ہے نجی کرن پر روگ لگانا کتنا ضروری ہے منافق خوری کالا بزاری پر بند کرنا کتنا ضروری ہے اور ملیریا ہو یا ڈینگی ہو یہ تو اگر آپ اخوار دیکھ لیں اور آج تو ایک سمچار میں بھی ہے ڈیلی نیوز ایکٹیویس نامہ کا اخوار میں چھپا بھی ہے کہ ایک پرٹیکولر ایریا میں لگنوں کے وہاں پہ لو ان کا اس کی ہیڈ لائنی یہی ہے کہ یہاں تو ہر سال اس سمیں ڈینگی کا پرکوب بڑھتا ہے اور یہ بات سہی ڈینگی ہے ملیریا ہے آپ یہ پرڈیکٹ کر سکتے ہیں آپ بارش کے سمیں میں جہاں پانی کا جل بھراؤ ہوتا ہے آدھی آدھی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیماریاں آئیں گی لیکن ہم لوگ کی تیاری کیوں نہیں تھی اس بارے میں جواب دہی ہونا ہونا بہت ضروری ہے جو اس سمیں ہماری سواس سیوہ میں ہاں سور سے سرکاری سواس سیوہ میں وہ ہی نہیں یا بہت ہی کم کم درزے کی جواب دہی رہ گئی ہے کہ سال در سال لوگ ڈینگی ملیریا آدھی کا جل بھراؤک سے سمسیائیں ہیں وہ بلکل ہی جب وہ مہماری کا پرکوب لے لیتی ہے تو تب اکدم سے ہڑکب مچتا ہے اور آپ دیکھئے کہ اس کے روک مچاؤ کے لیے پریاس ہونے شروع ہوتے ہیں تو کیا گلت لکھا ہے اس اخوار اور نیوز میں کی بھائی ڈینگی اور ملیریا کا جب پرکوب بڑھتا ہے اس سمیں تو کیوں نہیں پہلے سے ویوستہ کری گئی وہی حال سڑکوں کا ہے ہم جل بھراؤ کی بات کرتے ہیں لیکن بارش کے ٹائم میں آپ سڑکیں دیکھ لیجئے بڑی مین سڑکیں چھوڑ دیجئے اور ذرا تھوڑا مین ہائیوے سے ایکسپریس ویسے اور جو وی آئی پی روڈے ہیں ان سے ذرا سا آپ ہٹیں اور آپ کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ گڑھے اور جس طریقے سے سڑک کے جو حالت ہوئی ہے بارش میں تو جس نے سڑک بنائی ہے اس کے بارے اس کی کوئی جواب دہیت ہے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے تو یہ میں اسی بات کے ساتھ اسی ویچار کوششن اور پرشنوں کے ساتھ میں یہ بات یہاں پہ آج ختم کروں اور ہم لوگ پھر کل شام پات بجے آپ کے ساتھ ایک اور بات لے کے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے بہت بہت ساتھ ہوگا